بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پنکریاز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کے تمام لیکچر میرے یوٹیوب چینل پر ایویلیبل ہے بورڈ ڈیزنٹ پیٹر چائے فیڈل ہو کے پیٹرل ہو پنجاب ہو سندھ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا سب سب بورڈ کے مطلب موڈیفائید لیکچر جو نہ یہ بنا رہا ہوئی ہے صرف آپ چھوٹے بھائیو کے لیے ٹھیک ہے مجھے سب پاکستانی جتنے بھی ہیں بھائیو کے سٹوڈنٹس مجھے یہاں چاہیے کوئی بھی کنسپچول ہے بھائی آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ تو کریں آپ کا بھائی اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے آپ کو ریپلائی دینے کے لیے تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھو اگر ہم بات کریں پنکریاز کی تو پنکریاز کہاں موجود ہوتا ہے پیٹ میں موجود ہوتا ہے اسے لیکن ایک اور چیز ہے کہ اوپر سے کیا ہویا کہ یہ موجود کر دوں کیے یہ ایک چولی اوپر سے ہوتا ہے یہ اسٹر ہوتا ہے لیکن اول کا م آگیا کے مطلب اسکس کر возьمت در مک بعد وہانے کے وسط مند بدون الاخل Men اس کو اسپ uniform ہستار ہوتا ہے تو یہ ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اور ایک اور چیز ہے یہ کس لیفا لائک سٹکچر ہے ہوجانسے سٹرکچر لکھی انس کے علاوہ اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ کتنا ہے یہ سکس سینٹی میٹر کیا ہے اس کا ڈائیمیٹر ہے اب یہ چیزیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جنرل چیزیں آپ اپنے بک کے مطابق کر سکتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے ایکسپینسی وہ کہتے ہیں ایکسٹینسیو نالج کے لیے میں یہ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو دیکھو یہ سکس سینٹی میٹر اس کا کیا ہے کہ ڈائیمیٹر ہے اور یہ لیف لائک ہے اب یہ انڈوکرین گلینڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور ایکسٹین گلینڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے انڈوکرین کے طور پر تو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایکسٹین گلینڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھو آپ لوگوں نے چپٹر ایٹ فیڈل بورڈ کی بات کر لیں یا اس کی بات کر لیں آپ لوگوں کا باقیوں کا بھی چپٹر ایٹی ہوگا کے پی کے اور سندگا تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو پینکریاز ہے وہ پینکریاتک جوس ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ ایکسٹین گلینڈ کے طور پر کام کرتا ہے تب یہ ایزا انزائم ڈیجسٹیو انزائم ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں چھوٹے چھوٹے سمالر سیلز موجود ہوتے ہیں جن کو آپ یونٹ اف ایکسٹین گلینڈ کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایکسینر سیلز اب یہ ایسینر سیلز ایکچولی کیا ریلیز کرتے ہیں وہ ہی ڈیجسٹیو انزائم ریلیز کرتے ہیں اب وہ ہی ڈیجسٹیو انزائم پینکریاتک ڈک کے ذریعے کس کے ذریعے پینکریاتک ڈک کے ذریعے اپنا جو پینکریاتک جوس ہوتا ہے اس کو اس ڈیوڈینم میں یا سمال انٹسٹین میں انچیک کر دیتے ہیں اب اس کے علاوہ یہاں دوسری سائٹ پہ بائل ڈکٹ بھی موجود ہوتا ہے اب بائل ڈکٹ کا کیا کام ہے کہ یہ بائل کو بائل کو پروڈیوز کرتا ہے پروڈیوز کر کے یہ مطلب گال بلیڈر کو پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان ڈیجسٹیو انزائم میں پینکریاتک جوس ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے پینکریاتک جوس جس میں 3 انزائم ہوتی ہے پینکریاتک امائلیز پینکریاتک لائپیز اور ٹریپسن اس کے علاوہ ٹریپسن بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب کا فنکشن آپ لوگوں نے اپنے نائٹ میں پڑھ لیا ہے میں جس یہاں آپ لوگ کو تھوڑا سا ریوائز کے لیے تاکہ آپ لوگ کو پچھلی چیزیں یاد رہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا بتا دیا دیکھو جو پینکریات ہے اس میں سارا یہ سارا پینکریاتکo نی ہے لیکن اس میں کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو ایگزو ایگزو ایگریند Directo پر کام کرتے ہیں اب وہ سیلز جو اینڈوکرین کے طور پر کام کرتے ہیں اس میں کچھ سیلز موجود ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں آئیلیٹس آف لینگر ہینز اب یہ جو آئیلیٹس آف لینگر ہینز ہے اس کے سیلز کو پھر فردر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب وہ دو حصے کون سے کچھ ہوتی ہیں الفا سیلز اور کچھ ہوتی ہیں بیٹا سیلز اب ان دونوں کا ڈیفرنٹ فنکشن ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ ہارمون ریلیز کرتے ہیں اب OrigC també کیا کام ہے کہ یہ کلوکا گون ہارمون ریلیز کرتی ہیں اور میٹر سیل کا کیا کام ہے کہ یہ کیا ریلیز کرتی ہیں انسولین ریلیز کرتی ہیں اب فرس جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ انسولین کیا ہے ٹھیک ہے انسولین کا فنکشن تو ہم آگے بھی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے بتا بھی دوں گا کہ جو ڈائیبیٹیس ملائٹس ہے وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ اس چیز کو ہم کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم انسولین کو ڈسکس کریں گے پھر ہم اس کے بعد کس کو ڈسکس کریں گے گلوکا گون کو ڈسکس کریں گے دیکھو جو انسولین ہے یہ اس وقت ریلیز ہوتا ہے جب بلیڈ میں گلوکوز لیول ہائے ہوتا ہے جب بلیڈ گلوکوز لیول ہے ہائے پینکریاتک سیل یا بیٹا سیلز انسولین کے فنکشن کیا ہے ایفیسیلیٹیٹ دے ٹرانسپورٹ آف گلوکوز اکراس سیل میمبرین سیل میمبرین کے اطراف جانا کیا کرتا ہے کہ گلوکوز کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایسا سمجھ لیں کہ آپ مجھے تھوڑا سا ڈائیگرام ان کا بنانا پڑے گا برٹ آئیوال آئیوال ٹرائے ٹھیک ہے یہ فار اگزمپل سمجھ لیں کہ یہ سیل میمبرین ہے اب یہ سیل میمبرین کے اکراس گلوکوز کی ٹرانسپورٹ میں انبال ہوتا ہے اب نیچ چیز ہے کہ انہیس تک انویین آف گلوکوز انٹو گلائکو جن یہ اس کا مین فنکشن ہے انسولین کا یہی مین فنکشن ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ گلوکوز کو گلائکو جن کی فارم میں سٹور کرتا ہے اور یہ سٹور کہا ہوتا ہے لیور میں سٹور اکے انہیس تک انویین آف گلوکوز انٹو گلائکو جن this is the main function of risk of insmm Pierre hadiah tk ، اب اس گلوکو کا کام نمید کہ یہ اپوزٹ وار کرتا ہے in Ever did go back önce دلگمکشن وےبرکو بہتا ہے کہ گلائکو جنesi م этих اپوزٹ وار کرتا ہے تو مطلب 在ctafaga جن کو گلوکوز میں گنورٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کرتا ہے انکریز دا کنسنٹریشن آف گلوکوز ان دا بلیڈ بائی سٹیمولیٹنگ دا لیور مطلب ہم نے میں نے ابھی بتایا یہاں اس پوائنٹ پہ کہ جو گلائکو جن ہے وہ لیور میں سٹور ہوتا ہے وہاں اسی لیور سے جب ہمارے بلیڈ میں گلوکوز ڈیول کام ہو جاتی ہے تو اسی لیور سے گلائکو جن کو دوبارہ کنورٹ کیا جاتا ہے کس میں گلوکوز میں کنورٹ کیا جاتا اور اسی گلوکوز کو کیا کر لیا جاتا ہے کنزیوم کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے گلائکو جن کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے اچھا یہاں میں ایک چیز اور بتا دوں کہ دیکھو ہم جو بھی کھانا کھاتے اس کا مقصد کیا ہے گلوکوز اپٹین کرنا ہے اب اس گلوکوز کو دو جگہوں پر سٹور کیا جاتا ہے ایک تو یہ لیور اب یہ جب اس لیور میں جب اس کو سٹور کرتے تو آپ اس کو مطلب ہماری باڈی اس کو کنورٹ کر سکتی ہے دوبارہ گلوکوز میں لیکن جو دوسرے دوسرا جو گلوکوز ہے وہ فیٹس کی فارم میں سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایڈی پوز ٹیشو ایڈی پوز ٹیشو ہماری سکن کی نیچے موجود ہوتی ہیں جب گلوکوز وہاں سٹور ہوتا ہے فیٹس کی فارم میں سٹور ہو جاتا ہے مطلب تھک لیئرز بن جاتی ہیں اور اسی چیز کی وجہ سے کیا ہوتی ہے اوبیسٹی کاؤز ہوتی ہے وہ والا گلوکوز اب دوبارہ ریکنورٹ نہیں ہو سکتا ہے ایک دفعہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی اوبیسٹی اور بھی بہت ساری ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے فیٹس زیادہ انٹیک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بھی مطلب اس میں پروٹین زیادہ انٹیک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ الگ چیز ہیں ٹھیک ہے یہ اوبیسٹی ویسے تو ایک الگ چیز ہے یہاں اس چیز کو میں ہی آنے ڈسکس کروں گا اوکے کہ وہ زیادہ قانٹی میں فوڈ انٹیک کرنے سے ہوتا ہے کیونکہ اسی قسم میں آپ بات کریں گلوکوز کا زیادہ انٹیک کر لینا تو وہ دو فارم سٹور ہوتا ہے اوکے اب نیسٹ چیز ہے ڈائیابیٹیس ملائٹس اب یہ ڈائیابیٹیس ملائٹس ایکچولی کہتا ہے یہ جب ہمارے باڈی میں گلوکوز لیول ہائے ہو جاتا ہے یا ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے باڈی میں یہ جو پینکریہات ہے جب وہ انسولین ناں پروڈیوس کر پاتا جتب کیا ہو جاتا ہے ڈائیابیٹیس ملائٹس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ بیٹا سیلز نارٹوڈیوز انہف انسولین کے بیٹا سیلز انہف انسولین پروڈیوز نہیں کرتے تو ملیڈ طンネルammтьا عزت سے ملے بلی choix گلوکوز کیا ہوتا ہے ایسے ملات ہو جاتا ہے یہ ہوتا کہ وہ یورین کے ذریعے سیکیریٹو حوجاتا ہے زیادہ سے زیادہ اچھا جب یہ跃 satisfactory زیادہ مطلب سیکریٹ ہو جاتا ہے یا بلیٹ میں موجود ہوتا ہے آفکورس بارڈی سے ریلیز ہو جاتا ہے تب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کو بھوک زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ مطلب چیزیں کھانا ہے شوگر بغیرہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں جو بھی یہ ٹھیک ہے ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہے اس کو اردوں میں شوگر کہتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں انسولین کے ریگولر انجیکشنز دیا جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ پہلے انسولین تیار کیا جاتا تھا لیکن اب جنیٹک انجینرنگ کے ذریعے بیکٹیریا سے ٹھیک ہے سرشیو کھولائی بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا کو یوز کر کے وہاں سے کیا کیا جاتا ہے انسولین کو پریپیر کیا جاتا ہے اب وہی انسولین پھر انجیکشن کے ذریعے انسان کی باڈی میں اور یہ نارمر مدت تک مطلب ور کرتا ہے اسی پیس پر ریگولر انجیکشن لیے جاتے ہیں اب دوسرے میڈیکشنز اگر ڈاکٹر پریسکرائب کر رہا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر کی مرضی ٹھیک ہے اب جو سیمٹمز ہیں مطلب اس ڈیابیٹیز ملائیٹس کے ایک تو لاؤس آف ویٹ ہوتا ہے مطلب انسان کی جو باڈی ہے وہ سوری ویٹ انسان کا کام ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے مسلز ملائیٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ مطلب فروٹ وغیرہ ویجیٹیبلز کا استعمار کیا جاتا ہے جس میں آپ آوکارڈو کی بات کر لو گواوا کی بات کر لو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ گرین ویجیٹیبلز کی بات کر لو تو آپ یہ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے بیٹر مطلب وہ ہوتا ہے تو آپ اپنے فلحال یہاں تین لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو اس سے ریلیٹر کوئی بھی کوئی کوئیسٹن ہو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر رہا ہے اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی انفرمیشن ملتا ہے تو بھائی وہ بھی لکھ دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ لوگ کے پاس ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہے اور وہ چھوٹا سا اسائنمنٹ یہ ہے کہ بھائی ہمارے بلیڈ میں گلوکوز کی لیول یعنی گلوکوز کی نارمل کنسنٹریشن کتنی ہوتی ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرنا ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو چلے بھائی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازہ چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ